مجھنا چیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر دعالیم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور بازابتہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ رابط عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتم صاحب دام برکاتہ ہم نے اس کو نقل کیا اس کے ایک حصے کو اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسئلہ جو علانیہ ہے وہ ہنبلی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلضیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہے ہیں اس کو نظر انداز کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سرچشمے کو کچھلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعبہ دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعبہ توعیت الجالیات ہے اس کے حائل کے مرکز کے زیر احتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے جس تقریر کی سیڈی پوری دنیا میں لاکھوں کے داداد میں پھیلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام حمد قادیانی بلاوجہ بدنام ہیں ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات ہنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بذرگ بگ چکے ہیں اور جن بذرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں اس میں پہلا نام لیا گیا ہے پہلا آگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملہ علی قاری کا دوسرا نام ہے امام ربانی مججد الفیسانی کا تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مران رشید احمد گنگوہیرہ مطلع علیہ کا چوتھا نام ہے شیخ العدیس حضرت مران محمد زکریہ صاحب کا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری بزارت مذہبی امور کے شعبے دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پہلائی دا رہی ہے ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں یہ رسالہ کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں اس کے مسنف ہیں کوئی جناب توصیف الرحمن راشد صاحب یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعبے دعوت و ارشاد اور توعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے دعائیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ آئی امہ اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لے رہا چاہتا میرا اس موضوع پر تھوڑا سا مطالعہ رہا ہے یہ فتنہ اصل میں چلائے کیوں جا رہا ہے یہ چلائے حضرت مولانا عرشد میاں نے دامل برکاتہ ہم نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس بازو کو جھاکت دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تہذیب سے دور کرے اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلیو فلمیں اور یعنیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے وہاں وہ مغرب کیونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجمان ان تمام کوششوں اور سادشوں کے باوجود وہ شرابخانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الچھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکابر دعلوم دیوبند ہی کا مقام ہے ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے میرے محدود متعلق کے مطابق اکابر دیوبند نے کی ہے جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ کے قبرستان میں جنت البقی میں تمام قبو کو گرائے گیا تھا اور تمام قبو کو منہدم کرنے کے بعد گمبت خزنہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا لیکن اس وقت سعودی انٹلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ ملک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بیچینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلالیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دارلوم دیوبنگ کے سرخیل اور رہنما حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی رمطلع علی اس کانسی پر تشریف لے گئے تھے علماء سید سلمان نبی رمطلع علی تشریف لے گئے تھے اور ان دونوں حضرات نے اور حضرت مولانا مفتی کے فاتح اللہ جزاکم اللہ حضرت مولانا مفتی کے فاتح اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان حضرات نے جیسی عالمانا محققانا داعیانا ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا امبار لگا دیا اور احادیث کے وجود ہے اس سلال پر جو دارلوم دیوبنگ کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی ملک عدل عزیز انگوش بدندہ رہے اور ملک نے برسر عام یہ کہا انہ فی کلامک لوجاہا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے میں اس کے جواب نہیں دے سکتا مفتی عاظم سے آپ بات کریں اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی عاظم سے بھی ہوئیں اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گمبت خضرات کو منحدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے اور پھر وہ اپنے پر پالیشی بدلی اکابر علماء دیوبند کی سوا اس آجس کو مجھے نظر نہیں آسکتا ہو سکتا ہے میری نظر کی کوتا ہی ہو میں انہی عذرات سے انہی عذرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سے سکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دس بستہ گلارش کرتا ہوں آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں آپ اس کے اہل ہیں آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلیمیں نہیں آسکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسلک نہیں ہے نہیں یہ باتیں پوری طرح شواہی جن کا ساتھ نہیں دیتی ایک تو بلی تجویز یہ ہے تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آرہا میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں نمات چھتاری کا ایک دورہ کر آیا گیا تھا برطانیہ کا اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلین میں چل رہا تھا جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی تفسیر و قرآن پڑھائی جا رہا تھا اور انگریز لوگ داری اور امامے میں ملبوس وہاں پر تھے اور ان میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے نمات چھتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز میری ایک درخواست ہے جب درالوم ایک نئے عظام کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ سکولرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے لیونسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تناش کرنے سے مل جاتی ہیں مولانا حمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے آج بیٹش لائیوری میں وہ میسر ہے اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ حمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے اور ابھی ہمارے حضرت عقابر نے اشارہ کیا تھا حضرت مولانا حریرمان صاحب نے کہ میاں نظیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے اسی طرح یہ ایک ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جسارہ فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے اس کے شروعات کیسے ہوئی اس وقت اس میں شدت کیوں لائے جا رہی ہے اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دلائر سے بھرپور آرازت ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ عزاز بخشا گیا جزاں